ہلو ایورن بیلکم بیک مائی نیو بلوگ کیسے ہو آپ سب آئیوب کیا پچھو گے میں بچی ہوں تو آج بچے جا رہی ہے واپس مطلب سکول ساوڑا بچے ہو چکے ہیں تیار اور اب یہ چل پڑے ہیں اور میں آئیون کو باہر چھوڑنے تو ممی بھی آئے ویہ چھوڑنے ہلو ایورن بیلکم بیک مائی نیو بلوگ تو آج ہے نیکس ٹی اور میں نے کل کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا بورا بھی لگ رہا تھا کیونکہ بہت دنوں کے بعد بچے جا رہے تھے تو تھوڑا سا خراب لگ رہا تھا اس لئے میں نے کل کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تو آج کری ہوں شوٹ آج میں جاری ہوں چاچا جی وغیرہ کے گھر جہاں کے ہم بیسی کلی ہے تو آج میں وہاں جاری ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ ہم ایسے ہیں کہاں کے تو پھر چلیے چلتے ہیں آج میرا اچانک سے پروگرام بن گیا اور میں جاری ہوں اپنے گاؤں مطلب جہاں کے ہم ہے تو میں آج وہاں جاری ہوں کیونکہ مجھے جانا تھا کچھ کام تھا تو اس لئے مجھے ہوا جانا تھا اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ آج شوٹ کیا جائے تو اس لئے میں آج شوٹ کر رہی ہوں میں گھر سے تو نکل گئی ہوں پر مجھے یہ پتہ نہیں ہے مجھے لفٹ ملے گی یا نہیں کیونکہ میں لیٹ ہو چکی ہوں تو اب میں پہنچ رہی ہوں روڈ میں تو مجھے لفٹ ملتی ہے یا نہیں دیکھتی ہوں اور پھر ملتے ہیں آپ کو میں پہنچ چکی ہوں روڈ میں اور مجھے ملے ہے میرے ساتھ ہی مجھے ملے ہے یہ تو یہ بھی جا رہے ہے ساورہ تک یعنی کہ جبل جا رہے ہے ان کی میٹنگ ہے تو یہ بھی جا رہے ہے نیچے تو دیکھتے ہیں ہمیں لفٹ ملتی ہے ہمیں لفٹ مل چکی ہے اور اب ہم یہاں سے چل پڑے ہیں یہ بھی آئی ہیں ہمارے گاؤں سے اور انہوں نے ہمارے لئے اپنی گاڑی روگ دی اور میں تو ساورہ تک جا رہی ہوں اور جو میرے ساتھ ہے یہ جائے گے جبل تک ان بھی جبل تک ہی جانا ہے تو یہ انہی کے ساتھ جبل تک نکل جائے گے اور مجھے اترنا ہے ساورہ میں تو اس لئے ہمارے کو بہت اچھی لفٹ مل گئی اور میں آپ کو ایک مندیر دکھاؤں گی جو کہ ماتا کا مندیر ہے یہاں پر ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے یہاں پر یہ مندیر بنایا ہوا ہے تو آگے جا کے شاید دکھ جائے گا تھوڑا سا ابھی تو نہیں دکھ رہا ہے تھوڑا سا لاسٹ میں دکھے گا آپ کو یہ مندیر تو جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور مندیر کے درشن بھی کرواتی ہوئی ہے وہ مندیر اب میں کرواتی ہوں آپ کو مہا سو مندیر کے درشن تو یہ مہا سو مندیر اور ساتھ میں یہ نیچے انو فارم ہمیں لفٹ مل گئی تھی اور ہم پہنچ چکے ہیں ساڑا اور وہ جا چکے ہیں اپنے کام سے اور میں جاری ہوں اپنے کام سے مطلب مجھے جانا چاچا جی بے رکے گھر تو میں اب چل پڑی ہوں کوئی لفٹ ملے گی تو لفٹ میں بیٹھوں گی نہیں تو مجھے پیدل ہی جانا ہے تو یہ میں پیدل پیدل جا رہی ہوں اور ابھی مجھے بہت دور جانا ہے مطلب کافی ہے دو اتنے کلومیٹر تو ہو گئی کم سے کم تو میں جا رہی ہوں کر رہی ہوں میں پل کروس میں پہنچ چکی ہوں گھر جہاں کی ہم بیسیکلی ہے مطلب جہاں کے ہم ہیں تو مجھے کافی ٹائم لگیا تھا پیدل پیدل تو آپ کو میں گھر دکھا دیتی ہوں یہ ہے گھر یہ ہے اوپر والے چاچی کا گھر وائٹ ٹینکی والے کے گھر جانا ہے مطلب جو وائٹ ٹینکی لگی ہوئی ہے ان چاچی کے گھر جانا ہے مجھے تو یہ ہے پار سبجی منڈ اوپر ہے انو فارم جو یہ انو فارم ہے یہاں پر کئی طرح کی برائیٹیاں ملتی ہے سیوو کی یہاں پر نئی نئی برائیٹیاں آتی ہے سیوو کی اور یہاں پر بھی لگتی ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی دی جاتی ہے یہ پیچھے ہے انٹی سامنے پار اور یہ ساتھ میں ہی ہے گاؤں مطلب یہاں کے لئے مسینہ بلتے ہیں تو میں اب چل پڑی ہوں نیچے گھر کی طرف یہاں پر راستہ خراب ہے تو تھوڑا سا یہاں پر دھیرے دھیرے چلنا ہوگا کیونکہ یہاں پر فیصلنے کا بھی ڈر ہے تو اس لئے میں یہاں پر آرام آرام سے جا رہی ہوں اور یہ راستے میں ٹولیا لگائی ہوئے مطلب پیڑوں میں یہاں گھاس لگا رکھا ہے چلی چلتے ہیں اور ملتے ہیں ان سب سے بہت ٹائم کے بعد ملنا ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کون کون ہے گھر میں کون کون نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کے لئے یہ ایک سرپرائز رکھا تھا تو ان کے ساتھ کیسا ایکسپیئرینس رہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا راستہ تھوڑا سا گندہ ہے تو اس لئے میں نے ادھر کو کیمرہ کیا ہوا ہے اب میں پہنچ چکی ہوں پہلے میں مل لیتی ہوں اب میں پہنچنے والی ہوں چھوٹی چاچی کے گھر اور جو ہمارے سب سے چھوٹے چاچی ہے تو میں ان کے گھر کے پاس پہنچنے والی ہوں اور سب سے پہلے جاؤں گی میں ان سے بڑے والے چاچی کے گھر تو میں چھوٹے والے چاچی کے گھر پہنچ چکی ہوں اور میں نے آپ کو چھوٹے والے چاچی کا گھر نہیں دکھایا اور یہ نیچے دکھا رہی ہوں میں آپ کو بڑی چاچی کا گھر بڑے والے چاچی نے مجھے سرپرائز دیا کیونکہ وہ شملہ چل گیا ہے اب آج چکی ہوں میں چھوٹی چاچی کے گھر تھوڑی سی گپے لگا کے میں چلی جاؤں گی دوسری چاچی کے گھر کیونکہ ایک چاچی اور میں چھوٹے والے چاچی سے مل لیتی ہوں اور اس کے بعد جاؤں گی دوسری چاچی کے گھر اب میں آ چکی ہوں ایک اور چاچی کے گھر جن کے گھر کی میں نے بولا تھا اب میں یہاں پر تھوڑی سی گپے لگاؤں گی اور انہوں نے مجھے لنچو گرا کروایا اور اب میں جاری ہوں واپس اب میں چل پڑی ہوں واپس تو میں نے آپ کو ملوایا تو کسی سے نہیں کیونکہ ہم زیادہ ہم ہوگے تھے گپوں میں بیزی تو اس لیے میں نے آپ کو کسی سے نہیں ملوایا اور اب یہ باریش تو میں چھاتا لے کے جا رہی ہوں اور میرے کو لینے آ رہے ہیں میرے دیور کیونکہ انہیں بھی گھر جانا ہے تو اس لیے وہ مجھے لینے آ رہے ہیں میں نے کہا باریش ہو رہی ہے تو مجھے لینے آ جاؤں اور ساتھ گھر چلتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد راستہ بھی تھوڑا سا گندہ ہے تو چلنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے آج میں آپ کو باریش کا مست ویو دکھاتی ہوں یہ ہے باریش کا مست سا ویو اور یہاں سامنے پار ہمارے بچے سکول میں پڑھتے تھے پہلے اب تو کسی اور سکول میں ہے تو پہلی یہاں پر پڑھتے تھے تو میں صبح یہاں پر آگئی تھی اور میں اب جاری ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو گھر سے دکھا دیا تھا کہ میں نکل چکی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو کسی سے بھی نہیں ملوایا اور مجھے بہت مزایا بہت گپے لگائی ہم نے کافی دیر تک ہم بیٹھے رہے پہلے ایک چاچی کے گھر بیٹھی میں پھر دوسری چاچی کے گھر بیٹھی اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے بہت زیادہ مزایا چاچی ویرا کے گھر جا کر تو میں سوچ رہی تھی تھوڑا تھوڑا پیدل پیدل جاتی ہوں تھوڑا آگے تک پیدل پیدل جاتی ہوں تو تب تک وہ بھی آ جائے گے تو شاید وہ آ چکے ہیں ملتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سنجویا یعنی کہ میرے دیور آ چکے ہیں اور اب ہم جل پڑے ہیں گھر اب ملتی ہوں میں آپ کو گھر جا کر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں روڑ میں چلتے ہیں اوپر کو اب میں پہنچ چکی ہوں اور اب میں جاری ہوں گھر تو میرے پاس کتنا سارا سامان ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھو اتنا بہت سامان ہے میرے پاس تو ویڈیو کا کرتی ہوں میں یہیں پر اینڈ میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں تینکیو شکریہ